لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا امام حسین کی شہادت اس واقعے کو مکمل نہیں کرتی ابھی بھی واقعے میں ایسی بہت ساری کڑیاں ہیں جو سامنے لانے کی ضرورت ہے ایک اہلِ بیت کا کربلا سے کوفہ جانا دوسرا اہلِ بیت کا کوفہ سے شام جانا تیسرا اہلِ بیت کا شام سے مدینہ جانا اور ان تمام مراحل میں اہلِ بیت کے ساتھ کیا پیش آیا ان چیزوں کو بھی دسکس کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دسکس کرنا ہے کہ یہ لوگ یہ جو ظالم لوگ ان کا کیا انجام ہوا اور یہ دو چہرے والا یزید یہ اہلِ بیت کے سامنے کبھی کس طرح آیا اور اصل میں یہ کس طرح تھا تاکہ وہ لوگ جرف جو صرف انہی روایتوں کو جمع کرتے ہیں جس میں اس کا اچھا والا چہرہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسرا چہرہ اس کا چھپایا جاتا ہے تاکہ دونوں باتیں سب کے سامنے آ جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہلِ خانہ کو گرفتار کر کے کربلا سے کوفہ لے کے جایا گیا اور ظالموں نے حد کر دی کہ جو خواتین تھیں ان کو جان بوچ کر ان کے گھر کے مردوں کے لاشوں کے پاس سے گزارا گیا تاکہ ان کے اوپر ایک رقت تاری ہو ایک گریہ تاری ہو ایک دکھ تاری ہو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک واحد مرد تھے جو اس خانوادے میں بچ گئے تھے اور اس کی وجہ ان کی بیماری تھی جب انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے ان سے پوچھا کہ من انتا تم کون ہو انہوں نے کہا میں علی ابن حسین ہوں تو ابن زیاد نے کہا علی ابن حسین تو کربلا میں مارے گئے انہوں نے کہا نہیں وہ میرے بڑے بھائی تھے ان کا نام علی اکبر ہے اور میں علی ہوں علی ابن حسین آپ نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے ابن زیاد نے کہا اسے ہم نے نہیں مارا اللہ نے اسے مارا ہے تو امام زین العابدین نے جواب میں اللہ عز وجل کا یہ فرمان سنا دیا کہ بے شک اللہ ہی جانوں کو قبض کرنے والا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دوسرا نفس ان کی موت کے وقت نہیں مارتا ابن زیاد نے کہا میں حیران ہوں کہ تمہیں کیوں چھوڑ دیا گیا پھر ابن زیاد نے اپنے لشکریوں کو حضرت سیدنا امام زین العابدین کی قتل کا حکم دیا حضرت سیدنا امام زین العابدین نے یہ سن کر فرمایا کہ مجھے بھی قتل کروانا ہے تو کروا دے مگر میرے ساتھ ایک وعدہ کر ابھی میرے اس خانوادے میں کوئی نہیں بچا جو مرد ہو ساری کی ساری عورتیں ہیں مجھ سے وعدہ کر کہ تم کسی صالح متقی مسلمان کا انتظام کرے گا اور پھر وہ اس خانوادے کو لے کر اگلے مرحلے میں جائے گا تو اگر یہ مجھ سے وعدہ کرے تو میری جان حاضر ہے کیونکہ میں اپنے گھر کی بہن بیٹھیوں ماؤں اور عورتوں کو کسی ایسے آدمی کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ سکتا تو ابن زیاد نے جب آپ کی یہ بات سنی تو اپنا حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا کہ ان عورتوں کے ساتھ ہی انہیں رہنے دیا جائے تاکہ ان کا کوئی مرد ان کے ساتھ ہو ہم کہاں کسی مرد کا انتظام کرتے پھریں گے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ابن زیاد کے پاس لیا گیا اور آپ کے کونے میں بیٹھ گئیں ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ یہ زینب بنت سیدہ فاطمت الزہران ہیں امام حسین کی بہن زینب ہیں ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کر دیا حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے ہمیں شرف عظیم عطا فرمایا ہے ہمیں آل محمد بنایا ہے اور قرآن مجید ہماری پاکی بیان کرتا ہے تم کیا کہتے ہوئے ابن زیاد کہ اللہ نے ہمیں رسوا کیا ہے اللہ کا قرآن تو ہماری پاکی پہ دلیل ہے ہمارا نصب ہمارے عالی ہونے پہ دلیل ہے اور ہمیں تو اللہ نے بڑا شرف عظیم عطا فرمایا ہے تو ابن زیاد نے جب یہ بات سنی تو غصے میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غزب سے بچایا اور تمہارے سرکشوں کو حلاک کر دیا حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ تُو نے ہمارے چھوٹے اور بڑے سب کو شہید کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اگر تُو اسی میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہ ابن زیاد نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جرت دیکھی تو خاموچ رہنے میں ہی آفیت سمجھی پھر اس بدبخت نے کوفے کی گلیوں میں جس وقت اسیران کربلا اور سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو لے کر پھر آیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو لوگ جو کوفے کے لوگ تھے وہ زارو قطار رونے لگے سیدہ زینب نے جب ان کے آنسو دیکھے تو کہا دھوکے بازوں یہ اپنے جھوٹے آنسو کس کو دکھا کر بہاتے ہو وقت تو تھا کہ تم حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے پر تمہاری مثال تو ان خوشامدی لونڈیوں اور چاپلوسیوں کی طرح ہے اب تمہارے رونے کا کیا فائدہ ہے ابن زیاد نے حکم دیا کہ سیدنا امام حسین کے سر کی کوفے کے بازاروں میں نمائش کی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کیا وقت گزرتا ہے اللہ والو پر جتنا مقام عالی ہوتا ہے اتنے مراحل کٹھن ہوتے ہیں جنانچہ اس بدبخت کے حکم پر سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو لے کر کوفے کے بازاروں میں گشت کیا گیا پھر جامعہ مسجد کوفہ میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ابن زیاد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے امیر المؤمنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی اور حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شکست دی پھر اس بدبخت نے ابن زیاد نے حضرت سیدنا حسین کی شان میں اور حضرت علی کرم اللہ اجھو کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو مجمع میں موجود حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر یہ نامینہ تھے لیکن ان کی جرت دیکھیں فرماتے ہیں اوہ ابن مرجانہ تو کذاب ہے تیرا باپ بھی کذاب تھا عربی زبان میں کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا تو بھی جھوٹا ہے اور تیرا باپ بھی جھوٹا تھا تم آل رسول کو شہید کرنے کے بعد خود کو صدیق سچا ظاہر کرتے ہو بدبخت ابن زیاد نے جب حضرت عبداللہ بن عفیف کی بات سنی تو ان کی گرفتاری کا حکم دیا لیکن عبداللہ بن عفیف کا جو قبیلہ تھا وہ بڑا زبرتست جاندار قبیلہ تھا وہ کھڑا ہو گیا اس نے مضاہمت کی تو اس وقت ابن زیاد نے کہا نئی نئی رہنے دو ان کی گرفتاری کو موقع کر دیا مگر یہ تھا بڑا بدماش بڑا خبیس آدمی یہ دل میں بات رکھتا تھا تو اس نے کیا کیا بعد میں نہائی چالاکی کے ساتھ اس نے حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا بہرحال اس کے بعد یہ خانوادہ نبوت خانوادہ رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیت اہلِ بیتِ اتھار ان کو کوفے سے شام جانے کا انتظام کیا گیا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کوفے سے جب شام پہنچے تو اس زمن میں کیا انتظام کیا گیا اور پھر ان کے ساتھ شام میں کیا معاملات پیش آئے وَمَا عَلِيْنَ إِلَّا الْبَلَاؤُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھی